جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے ہم نے آج جو ہے نا جی کچھ انوینشنز ہیں کچھ ڈسکوریز ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے جی کہ ہمارا جو ہے نا مطلب ہے کہ پیٹرن ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ جنرل نارج کے حوالے سے شیئر کرتے رہتے ہیں جی تو آج جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ ڈسکوریز جو ہوئی ہیں انوینشنز ہوئی ہیں انوینٹرز بسیکلی اب تھوڑا سا پیٹرن بدل گیا ہے سوالوں کا تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ انوینشنز جو ہے وہ کس نے کی اور اس کا کنٹری جو ہے وہ کاؤنس ہے نا جی تو سب سے پہلے آپ دوستوں کو سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ ہمارا جو پراپر سیشن ہے ون پیپر جنرل نارج کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے 03067562356 پہ آپ رابطہ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں ویٹس ایپ کر کے بھی ڈیٹیل جو ہے وہ لے سکتے ہیں جی تو چلتے ہیں جی ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے آج کا یہ آپ دیکھئے گا کہ الیکٹرک موٹر جو ہے نا جی وہ کس نے بنائی تھی جی تو آپ کو کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا نام ہے جی مائیکل فیرادے اس کو فادر آف الیکٹر سٹی کا بھی ٹائٹل دیا جاتا ہے اس کو یہ بھی ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ سیلف میڈ بندہ تھا جی خود سے ایڈوکیشن تھوڑی لی ہے لیکن مطلب اس کا نالج جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ تھا اس کا تعلق جو ہے وہ یوکے سے ہے لندن سے مائیکل فیرادے جو ہے نا جی آپ یاد رکھئے گا کہ بائیس سپٹمبر سترہ سو اکیانمے میں پیدا ہوئے جی لندن میں یوکے میں اور پچیس اگست انیس سو اپنا جو ہے نا کہ اٹھارہ سو ستا سٹھ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ کو تاہیے کہ اٹھارہ سو ستا سٹھ جو ہے یہ ڈیٹ بڑی امپارٹنٹ ہے جی یہ اردو ہندی تنازع کے والے سے بھی ہے اور کینیڈا کی ازادی کے والے سے بھی ہے اٹھارہ سو ستا سٹھ اور دیو بند پراپر فنکشنل ہوا تھا اس میں اٹھارہ سو ستا سٹھ میں آپ کو بتا ہے کہ یہ جو اے اپنا آلاسکا سٹیٹ جو ہے نا جی وہ خرید لی تھی اس نے مطلب ہے کہ رشیہ نے جو ہے نا وہ رشیہ نے بیچ دی تھی بسیکلی امریکہ کو تو یہ اٹھارہ سو ستا سٹھ کی ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے جی تو مائیکل فرادے جو ہے نا جی اس کا آپ کو سیلف میڈ مین کا ٹائٹل بھی اس کے پاس ہے جی تو اس کی رسرچ جو ہے نا جی وہ مگنیٹک فیلڈ کے اوپر آپ یاد رکھے گا کہ یہ زیادہ جو رسرچ ہے اس کی مگنیٹک فیلڈ کے اوپر ہے جی اس کی جو کام ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں جی مگنیٹک فیلڈ اس کے بعد جو ہے کہ یہ ایراونڈ دی کندکٹر مگنیٹک فیلڈ جو ہے ایراونڈ دی ایراونڈہ کنڈکٹر جو ہے نا جی اس کے مطلب ہے کہ یہ اس کی رسرچ ہے جی اور کرینگ دی ڈیریکٹ کرنٹ ڈی سی کے اوپر مطلب ہے کنڈکٹر کرین ڈیریکٹ جو ہے نا وہ کرنٹ جو ہے نا جی وہ اس کے اوپر ہے جی اس کو مائیکل فراد جو ہے اس نے ایک نا الیکٹرو مگنیٹک جو ہے نا جی کنسپٹ دیا ہے جی الیکٹرو مگنیٹک آپ نے یاد رکی کا فیلڈ کنسپٹ آف الیکٹرو مگنیٹک سفیلڈ کا کنسپٹ دیا تھا فیزکس میں یہ اس کا زیادہ کام جو ہے وہ فیزکس میں ہے جی اس میں الیکٹرو ڈائنمو ڈائنمو بھی اس نے بنائی ہے اور الیکٹرک جنریٹر بھی اس نے بنایا تو یہ اب یاد رکھی کہا فادر آف الیکٹرک موٹر بھی اسے بولا جاتا ہے الیکٹرک ٹراس فارمار اور لا آف انڈکشن بھی اس کے ہیں آپ نے یاد رکھی کہا لا آف انڈکشن انڈکشن یہ بھی اس نے دیئے تو کافی ساری چیزیں جو ہے نا جی الیکٹرسٹیٹی کو پر اس نے کافی کام کیا ہے تو یہ بندہ جو ہے آپ نے یاد رکھی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ برطانیہ سے ہے جی یوکیس اس کا تعلق ہے لندن میں یہ پیدا ہوا تھا اب آپ دیکھیں جی کہ آگے جو مطلب ہے کہ سوال ہے اس کو کہ اگلی جو انوینشن ہے وہ کس کی ہے جی الیکٹرک ویلڈنگ جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھی گا کہ الیکٹرک ویلڈنگ یہ کس نے کی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھی گا کہ یہ والا بندہ جو ہے نا جی ایلیو تھامس ہے جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی انگلینڈ سے ہے جی منچیسٹر سے یہ انتیس مارچ اٹھارہ سو تریپن میں پیدا ہوا تھا جی انگلینڈ میں اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تیرہ مارچ انیس سو سنتیس میں یو ایس میں یعنی یو ایس اور مطلب ہے کہ بریٹش یو ایس یہ سیٹیزن ہے جی فیلڈ اس کا بھی کیا ہے جی الیکٹرکل انجینڈرنگ اس کی مطلب فیلڈ تھی جی تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا جو اس نے آگے نا ایک مطلب ہے کہ کمپنی بنائی تھی الیکٹرک اس کا نام بھی آپ یاد رکھیے گا کہ تھومس سن ہوسٹن الیکٹرک کمپنی ہے جی یہ اس کی کمپنی تھی اور اس نے جو ویلڈنگ بنائی ہے نا جی یہ اٹھارہ سو پچاسی میں اس نے بقیدہ پیٹنٹ جو ہے وہ ریجسٹر کروایا تھا جی الیکٹرک ویلڈنگ جو اٹھارہ سو پچاسی تو یہ بھی آپ نے بندہ یاد رکھنا ہے جی کہ یہ کدھر کا ہے جی یوکے کا اس کا تعلق ہے جی اور یوکے اور یو ایس دونوں ملکوں کے ساتھ اس کا آتا ہے جی نیکس دیکھئے گا کہ الیکٹرومیگنیٹک انجن جو ہے نا جی یہ کس نے بنایا ہے جی تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ جیمز میکسویل ہے جی جیمز میکسویل جو ہے یہ بھی ایڈنبرگ سکوٹلینڈ سے اس کا تعلق ہے جی تیرہ جون اٹھارہ سو اکتیس ایڈنبرگ سکوٹلینڈ میں یہ پیدا ہوا تھا جی اور ڈیتھ اس کی ہوئی ہے اٹھارہ سو انہسی میں جی پانچ نومبر اٹھارہ سو انہسی میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کیمبرج کے اندر انگلینڈ تو یہ آپ یاد رکھی کہ اس کو فادر آف مادرن الیکٹرو مگنیٹیزم جو ہے نا جی اس کا فادر بولا جاتا ہے جی تو الیکٹرک انجین بھی اس نے بنایا جی تو یہ فادر آف مادرن الیکٹرو مگنیٹیزم جو ہے نا جی اس کا فادر مانا جاتا ہے جی تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ بندہ جو ہے یہ برطانیہ سے اس کا تعلق ہے جی الیکٹرو کارڈیو گراف جو ہے نا جی وہ کس نے بنایا تھا جی تو یہ آپ یاد رکھئے گا کہ ایک ویلیم ہے جی ویلیم این تھوون ہے جی ویلیم این تھوون جو ہے نا جی یہ آپ یاد رکھئے گا کہ اکیس میں اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ پیدا ہوا ہے نیدھر لینڈ یہ ڈچ ہے جی نیدھر لینڈ میں مطلب پیدا ہوا تھا اور انیس سو ستائیس میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے انتیس سپٹمبر کو اور اس کو نوبل پرائز ملا تھا جی یہ آپ بتا ہے میڈیسن کے اندر ہے جی نوبل پرائز اس کو ملا ہے انیس سو چوبیس میں اور الیکٹرو کارڈیو گراف جو ہے نا جی یعنی یہ والی جو مشین ہے جو ہارٹ کو چیک کرتی ہے اٹھارہ سو پچانوے میں اس نے انیونٹ کی تھی جی تو یہ آپ یاد رکھی گا نیدھر لینڈ کا بندہ ہے جی اور اس نے الیکٹریو کارڈیو گراف اٹھارہ سو پچانوے میں انیونٹ کی ہے جی اب یہ دیکھے گا جی کہ آگے نیکس جو ہے وہ انیونٹڈ دی الیکٹرو میگنٹ الیکٹرو میگنٹ جو ہے نا جی وہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ ویلیم سٹورجین ہے جی یہ بندہ جو ہے نا جی اس نے مطلب ہے کہ بنایا ہے بسیکلی انیونٹ کیا تھا الیکٹرو میگنٹ جو ہے نا جی یہ اس نے بنایا ہے اٹھارہ سو چوبیس میں اس کا تعلق یو ایسے سے ہے جی آپ یاد رکھیے گا سترہ سو تریاسی میں پیدا ہوا تھا اٹھارہ سو پچاس میں ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کا تعلق یو ایسے سے ہے جی یہ آپ نے یاد رکھیے گا الیکٹرو میگنٹ جو ہے وہ انیونٹ کرنے والا بندہ جو ہے وہ یہ والا ہے جی چلیں جی نیکس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا الیکٹران یہ بڑی دفعہ پیسچن آ چکا ہے جی کہ الیکٹران جو ہے وہ کس نے ڈسکور کیے تھے تو جے جے تھامسن جے جے تھامسن جو ہے نا جی یہ اٹھارہ سو چھپن میں پیدا ہوا ہے جی اور انیس سو چالیس میں ڈیتھ ہوئی ہے انگلینڈ میں جی انگلینڈ کا بندہ ہے جی برطانیہ کا تو اس کو نوبل پرائز ملا ہے فیزکس میں انیس سو چھے میں آپ یاد رکھیے گا کہ فیزکس کے اندر اس کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے جی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی یہ فائبر آپٹکس جو ہے نا جی یہ آپ یاد رکھیے گا کہ بسیکلی نام آتا ہے بیل لیبارٹریز کا کہ انہوں نے یہ مطلب ہے کہ کیا تھا جی آپٹیکل جو ہے نا جی فائبرز جو ہے یہ بیل لیبارٹریز ہے جی لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ جو ڈاکٹر ہے جی ڈاکٹر نارندر نارندر سنگھ کا پی یہ اس کا نام بھی آتا ہے جی جو اس نے اپٹیکل فائبر کے اوپر جو ہے کام کیا جی تو آپ یاد رکھیے گا کہ فادر آف مادرن اوپٹکس جو ہے نا جی یعنی آنکھ کے اوپر جس نے زیادہ کام کیا ہے وہ اس کو بولتے ہیں ابن الحیسم ابن الحیسم جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھیے گا فادر آف مادرن اوپٹکس جو ہے وہ بولا جاتا ہے جی تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا جی تو نیکس سوال کی طرف دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہے جی تو فرسٹ کلون شیپ باز انونٹڈ بائی آپ نے یہ ذہن میں اکھنا ہے کہ جو پہلے شیپ جو ہے نا جی وہ کلوننگ جو کی ہے جی تو یہ بھی بندہ جو ہے نا جی اس کا نام ہے این ویلمٹ این ویلمٹ جو ہے یہ انگلینڈ سے اس کا تعلق ہے جی انیس سو چوالیس میں یہ پیدا ہوا تھا دو ہزار تئیس میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اب یاد رکھیے گا ایمبریالوجسٹ تھا جی ایمبریو کے اوپر اس نے کام کیا جی ایمبریالوجسٹ ہے جی تو آپ کو پتا ہو نا جی کہ انیس سو چھانوے میں نا جی اس نے فرسٹ کلوننگ شیپ ڈولی نام کی شیپ جو ہے نا جی جو ہے کہ اس کلوننگ کے پراسس کے تحت اس نے کی تھی جی تو اس کا تعلق بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کہاں سے ہے جی یہ انگلینڈ سے ہے جی اچھا جی اب یہ دیکھے گا کہ وہ کہتا ہے جی پہلا پرسن جو فضاء میں گیا تھا سپیس میں گیا تھا جی وہ آپ نے یاد رکھنا ہے یوری گیگرین ہے جی یہ نائنٹین سکسٹی ون میں گیا تھا رشیہ سے اس کا تعلق ہے جی یہ نو مارچ انیس سو چونتیس میں یہ پیدا ہوئے اور ستائیس مارچ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی جی تو یہ بھی قویسٹن آ جاتا ہے جی کہ فرسٹ پرسن جو سپیس میں گیا ہے وہ کون ہے جی تو وہ یوری گیگرین ہے جی یہ امریک اپنا رشیہ نے اسی کی بیس پہ پھر آپ کہتا ہے نائنٹین سکسٹی نائن نیل آم سٹرانگ جو ہے نا اس کو بھیجا گیا تھا جی چاند پہ اچھا جی لاسٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ جس نے پین ایجاد کی ہے جی فاؤنٹین پین جو ہے اس بندے کا نام ہے لیویس ایڈیسن واترمین یہ واترمین آپ نے یاد رکھئے گا جی یہ واترمین بھی بسیکلی امریکن ہے جی اٹھارہ سو چھتیس میں مطلب ہے کہ یہ پیدا ہوا تھا نیو یارک میں اور انیس سو ایک میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس نے اٹھارہ سو چوراسی میں جو ہے فاؤنٹین پین بنایا جی فاؤنٹین پین جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھی گا اٹھارہ سو چوراسی میں اس نے بنایا تھا جی تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اوورال جو ہے کہ کچھ انوینشنز تھیں یا ڈسکاوریز تھیں ان کے جو مطلب ہے کہ انوینٹر اور ڈسکاور کرنے والے ان کے نام ان کا علاقہ تھوڑا سا یہ پیٹرن چینج کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں یاد ہو جائیں اور اگر سوال ہٹ کے بھی آتا ہے تو وہ آپ اس کو کر سکیں جی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لائک اور شیئر کر دیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں کمنٹ کرنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کتنا انٹرسٹ جو ہے نا وہ ویڈیو میں لے رہے ہیں جی تو تینکیو جی آپ